الحمدللہ کفا و سلام على عباده الذين استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِن محترم دینی امیلی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں آج درس کا موضوع ہے کہ باعزت زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول بہت سارے اصول ہیں کہ آدمی عزت کے ساتھ زندگی کیسے گزارے خوشگوار زندگی کیسے گزارے تو عزت کے ساتھ اپنے وقار اپنے مرتبے کو باقی رکھتے ہوئے زندگی کیسے گزارا جائے اس کا ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَقُلْ لَأَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِن کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا کر رکھو ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھو جس کی وجہ سے تم کو بعد میں معذرت کرنے پڑے بعد میں تم کو عذر پیش کرنا پڑے یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ ایک انسان تو اس کا وقار اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے ساتھی ساتھ جب انسان مومن ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ کوئی بات کہنے سے پہلے سوچے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں اسی لئے عربی میں کہاوت ہے سو دفعہ سوچ پھر اس کے بعد بول لہٰذا بولنے سے پہلے آدمی کو سو دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں کیا ایسا ہے کہنے کے بعد مجھے معذرت کرنی پڑے مجھے سواری بولنا پڑے ٹھیک ہے غلطی سے رجوع کرنا میرے بھائی یہ انسانیت کا شعوہ ہے یہ انسانیت کی بہت بڑی پہچان ہے کہ آدمی اپنے غلطی سے رجوع کر لے لیکن بار بار غلطی کرنا پھر بار بار اس غلطی کے بعد معذرت کرنا اور معافی مانا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اسی لئے مومن کو عقل مند کہا گیا کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں دسا جاتا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی تو پھر اسی غلطی کو وہ بار بار نہیں دوراتا ہاں دوسری غلطی کر سکتا ہے لیکن ایک رستے سے جا رہا ہے کسی گڑے میں گر گیا تو جب اس رستے پر جائے گا دوبارہ تو بہت سعودھانی کے ساتھ جائے گا کہ اس رستے پر چلتے ہوئے پہلی دفعہ میں گڑے سے گر پڑا تھا لہذا اب غلطی کر کے پھر غلطی کو نہ دورانا یہ مومن کے پہچان ہے اور بار بار اسی غلطی کو دورانا تو یہ آدمی کا فیصلہ ہے پھر یہ پھر یہ غلطی نہیں ہے یہ آدمی کا فیصلہ ہے کہ میں یہی کروں گا یہ مجھ کو صحیح لگتا ہے تم کو غلط لگتا ہے لیکن مجھ کو صحیح لگتا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً اسی مفہم کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مومن بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضلیل کرے رسوہ کرے تو صحابی نے کہا نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مومن بھلا اپنے آپ کو کیسے ضلیل کرے گا جبکہ ہر آدمی اس بات کا خواہ ہوتا ہے کہ میری عزت کی جائے میری بڑائی کی جائے میری تعریف کی جائے ایسے بات بلوں جس سے میری عزت میں اضافہ ہو ایسا کام کروں جس سے میرے وقار میں عزت میں اضافہ ہو لو میری تعریف کرے تو بھلا کیسے ایک آدمی ایک مومن اپنے آپ کو ضلیل کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے کہا وہ اس طریقے سے کہ آدمی اپنے سر پہ کسی ایسے کام کا بوجھ لے یا کوئی ایسی بات کہے یا کسی ایسے کام کا بیڑا اپنے سر پہ لے لے کہ جس کی طاقت وہ نہ رکھتا ہو لہٰذا بولنے سے پہلے سوچنا کرنے سے پہلے غور کرنا کہ علمی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے یہ میرا فلڈ ہے کی نہیں ہے میں کر پاؤں گا کی نہیں آدمی کو غور کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی جب ایک بار اس کا بوجھ لے لے گا تو پھر نہ کرنے کی صورت میں اس کی رسوائی ہوگی اس وجہ سے آدمی کو ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ اس کو بار بار سواری بولنا پڑے بار بار ایک ایسا ہوتا ہے میں نے حضرت حانس کے بارے میں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے جب راوی حدیث پر غور کیا حضرت حانس جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی تو پتہ چلا کی بہت سارے لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے خادم کے بہت سارے غلطیوں کو ماف کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے خادم کی کئی غلطیوں کو ماف کرتے تھے وہی خادم نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کو بیان کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم سو بار ماف کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سو بار ماف کرنے کی وجہ سے آپ سو بار وہی غلطی کریں یہ خادم رسول ہیں جن کے بارے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اپنے خادموں کے سو غلطی ہیں ٹھیک ہے سو غلطی ہیں ماف کرتے تھے لیکن یہی خادم رسول ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ایک قول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا کام مت کرو کہ جس سے تم کو معذرت کرنی پڑے اس لیے کہ انسان کا میرے بھائی مومن کا خصوصاً اپنا ایک وقار ہے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بار بار سواری بولیں آپ بار بار مافی مانگیں کیوں ایسا کام کریں کہ ہم کو بار بار سواری بولنا پڑے کیوں ایسا کام کریں ہم کو بار بار عذر پیس کرنا پڑے مومن کے اپنی شان ہے اپنی پہچان ہے مومن خوددار ہوتا ہے خود اعتماد ہوتا ہے بار بار غلطی کر کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن